عزباللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں mynews.tv آج ہم بات کریں گے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن ثابت وزیر اعظم پاکستان عمران خان بائی الیکشن جن جن حلقوں میں ہو رہے ہیں زمنی الیکشن کے دوران جو الیکشن کیمپین میں جو جلسے کر رہے ہیں اس میں جو عوام کا غیر معمولی رد عمل ہے جو عوام کا غیر معمولی وہاں پر رسپانس ہے عوام کا وہاں پر موجود ہونا عوام کا وہاں پر آنا خواب و لاہور کے علاقے ہوں خواب الشیخ و پرا ہو یا وہ صحیح وال کا علاقہ چیچہ وطنی ہو یا لودھرہ اور علی پر ہو یہاں پر ایک بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ ایک ایک فٹ پانی میں کھڑے ہو کر کیچڑ میں دھیاتوں کے کھیتوں میں لوگ کھڑے ہو کر عمران خان کو سننے کے لیے بیتاب ہیں کھڑے ہیں موجود ہیں اور عمران خان کی کسی بھی کال کے انتظار میں وہاں پر ہر وقت آویلیبل ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آج آپ دیکھیں کہ عید کا دوسرا دن ہو اور لوگران کی عوام اتنی بڑی تعداد میں ایک سیاسی جلسے میں موجود ہو تو یہ عمل یہ اشارہ انقلاب کا ہے یہ انقلاب سے کم نہیں ہے یہ انقلاب کا ایک وہ اشارہ ہے جو کہ اس ملک کے سیاسی مستقبل کی ایک نوید ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ملک میں جس طرح سے رجیم چینج کرنے میں رجیم چینج کرنے میں جانگیر خان ترین گروپ نے اپنا کردار ادا کیا جانگیر خان ترین نے جو کردار ادا کیا اس کے باوجود جس طرح سے حکومت گرانے میں انہوں نے اپنا رول پلے کیا اس کے باوجود عمران خان کی اعلیٰ ذرفی دیکھیں کہ وہ جانگیر خان ترین کے گھر گئے ان کے علاقہ لودرہ میں گئے وہاں جلسہ کیا لیکن جانگیر خان ترین کا نام تک نہیں لیا یہ ہے عمران خان کی ڈگنٹی اور یہ ہے عمران خان کی اپروچ جو کہ ہاں کوئی بھی شخص جو انہیں چھوڑ کر جائے اس کے بارے میں ہوتی ہے آج تک انہوں نے جاوید حاشمی کا نام نہیں لیا آج تک انہوں نے ریحام خان کا نام نہیں لیا آج تک جو لوگ انہیں چھوڑ کر گئے ہیں ان کا کبھی نام ڈسکس نہیں کرتے کوئی سوال بھی پوچھے تو اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں یہ ڈگنٹی ہے یہ عمران خان کی اعلیٰ ذرفی ہے اور اسی اعلیٰ ذرفی کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے مقبول ترین لیڈر بنا دیا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں ان سے بڑا سیاسی لیڈر نہ پہلے کبھی کوئی آیا نہ کوئی آنے کے چانس ہیں میں بتاؤں آپ کو یہ بات کہ جس طرح سے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ لوڈرہ کے بعد جس طرح سے علی پر میں مظفر کر کے تحصیل علی پر میں اتنی بڑی تعداد میں جلسہ ہوا کہ یوں محفوظ ہوتا تھا جیسے لوگ لاہور یا پشاور یا کراچی کے اتنے بڑے جلسے کے لوگ عوام یہاں موجود ہوں جس طرح اسلام آباد میں پریٹ گراؤنڈ میں لوگ موجود ہوں اتنی بڑی تعداد میں ایک چھوٹے سے قصبے میں عمران خان کو جہات میں رسپانس ملنا عوام کا عوام کا عمران خان کے لیے اظہار محبت کرنا یہ اس چیز کی نوید ہے کہ لوگ بدل چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف میری پشین گوئی ہے کہ اگر یہ نیوٹرلز یا دوسرے ادارے ڈی سیز کمیشنرز پولیس سب مل کر بھی اگر کوشش کر لیں گے تو پھر بھی عمران خان واضح اکثریت سے ان بھی سلکوں میں الیکشن جیت جائیں گے اور میری اپنی اب تک کی ابزرویشن اطلاعات کے مطابق چودہ سے پندرہ نشفتوں پر عمران خان واضح طور پر جیتنے کی پوزیشن میں ہیں اور جیت جائیں گے یہ موجودہ فورتحال ہے لیکن عمران خان جس طرح سے جیسے جیسے کمپین کو آگے لکھے جا رہے ہیں لوگوں کے اندر جنون بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کے اندر عمران خان کا جو ایک کرزمہ ہے جو پہلے ایک خلالی کے طور پر تھا ہیرو کے طور پر تھا اب وہ مسیحہ سمجھ رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ والہانہ محبت اور اقیدت پیار محبت اور عمران خان کے ساتھ ہر طرح کا وہ رشتہ جو بھی کوئی رشتہ ہو سکتا ہے وہ رشتے کا اظہار کر رہے ہیں یہ ہیں آج کی دنیا آج کے لوگ آج کے پانکستانی جو تبدیل ہو چکے ہیں دوستہ یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ